السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے امیر انساری آپ دیکھ رہے ہیں انساری ٹی وی دوستوں دنیا میں لینگویجز کئی طرح کی ہوتی ہیں جس میں پلائنٹ لینگویج اور ہاتھ کے اشاروں سے کی جانی والی لینگویج بھی شامل ہے اور ہر لینگویج کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے آپ اس میں بات کرنا کسی چیز کو ریپریزنٹ کرنا لیکن میں جو آپ کو کوڈ لینگویج کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں شاید ہی آپ میں سے کسی نے سنی ہوئی موڈس کوڈ یہ ایک ایسا میتھڑ ہے جسے فنگرز اور ایون آئس کی حرکت سے بھی ٹیکسٹ اینڈ کوڈ کر کے کسی سے سیکرٹ بات کی جا سکتی ہے ویتنام وار جو نائنٹین ففٹی فائف کے نومبر میں شروع ہوئی اور تقریباً بیس سال تک جاری تھی اس جنگ کے دوران جریمیا انڈریو جو یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے نیوی آفیسر تھے جو کہ ویتنام وار کے دوران پکڑے گئے جریمیا اور ان کے کروی ممبرز آٹھ سال ویتنام کی جیل میں خید رہے تب یو ایس نیوی آفیشیلز نہیں جان پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوخ کیا جا رہا تھا نائنٹین سکسٹی سکس میں جریمیا کو ایک ٹی وی شو میں بلوایا گیا ان سے جنگ کے متعلق سوال پوچھے گئے اور انہیں زبردست سکرپٹڈ آنٹسرز دینے کو کہا گیا وہ بالکل نارمل جواب دیتے رہے لیکن انہوں نے موڈس کوٹ کے ذریعے یو ایس انٹیلیجنس کو سیکریٹ میسیج یا ویتنامیس آرمی اسے سمجھ نہیں پائی جریمیا اپنے آنکھوں کو بلنک کرتے اور اس بلنکنگ میں ورڈ ٹوٹچر تھا جب ہی انٹرویو ٹیلیویجن پر برادکاسٹ ہوا یو ایس افیشیلز نے اس پر ایکشن لے کر جلد ہی ان سب کو آزاد کروایا جریمیا نے کہا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جل میں شدید ٹوٹچر کیا جاتا ان کے سیکریٹ میسیج کے ذریعے درجنوں نیوی آفیسرز کی چاند بچ گئی اور جریمیا کو نیوی کا ہونریبل آوارڈ دیا گیا دوستو آپ اگر مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل انساری ٹی وی کو سبسکرائب کریں موسیقی